پیارے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پھول مہانے کے بارے میں پھول مہانے کا شمار ان قدرتی اشیاء میں ہوتا ہے جو غزائیت سے برپور ہوتی ہیں پھول مہانے کے بارے میں بعض طبیب حضرات کا یہ کہنا ہے کہ پھول مہانے کھانے سے ہمیں اتنی زیادہ غزائیت ملتی ہے جتنی گوشت اور پھل کھانے سے بھی نہیں ملتی آج ہم پھول مہانے کے فوائد کا ذکر بھی کریں گے اور اس کے استعمال کا ترکہ کار بھی آپ کو بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھیں گا دوستو پھول مہانے کا استعمال پاکستان اور انڈیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے پھول مہانے کا سالن بنا کر اسی سبزی میں ڈال کر یا اس کو فرائے کر کے بھی استعمال کیا جاتا ہے پھول مہانے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ غزائیت سے برپور ہوتے ہیں اگر آپ پھول مہانے کو اپنی ہرا کا حصہ بنا لیں تو آپ کبھی بھی اصحابی کمزوری کا شکار نہیں ہوں گے یہ آئرن کیلشیم میگنیشیم اور وٹمن سی سے برپور ہوتا ہے اس لئے جو لوگ باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں وہ اس کا استعمال لازمی کریں پھول مہانے آپ کی دماغی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں اس سے یاداش تیز ہو جاتی ہے اور دماغی کندپن کا حتمہ ہو جاتا ہے پھول مہانے کے استعمال کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کیلشیم سے برپور ہوتے ہیں اس میں پاہ جانے والی کیلشیم کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کیلشیم آپ کے جسم اور ہڈیوں میں جذب ہوتا ہے اس لئے یہ ہڈیوں کے لچک کو برکرہ رکھنے اور ان کو بضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پھول مہانے کے اندر اینٹی ایجنگ خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کے استعمال سے آپ اپنی عمر سے زیادہ جوان نظر آتے ہیں یہ وقت تو گزرنے کے ساتھ ساتھ چہرے پر آنے والے جوریوں کی رفتار کو کم کرتا ہے پھول مہانے ایٹی اکسیڈنٹ خوبیوں سے لدہ خوبھل ہے اس کے استعمال سے جسم میں پائے جانے والے گندے فاضل مادے ہارج ہو جاتے ہیں یہ ہون کو ساکھ کرتا ہے اور نیا ہون پیدا کرتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جلد اور بالوں کا تعلق غزائی کمی سے ہوتا ہے پھول مہانے کے استعمال سے آپ کی جلد اور بالوں خوبصورت ہو جائیں گے پھول مہانے میں ایسے ایسے کپاؤنٹ پائے جاتے ہیں جو جلد کو ترو تازہ اور بالوں کو مضبوط بناتے ہیں طبیب حضرات کا یہ ماننا ہے کہ پھول مہانے کا استعمال آپ کو لمبے عرصے تک جوان رکھتا ہے آج کے دور میں ہر دوسرا بندہ حازمی کی حرابی کا شکار ہے اس کی ایک بڑی وجہ قدرتی چیزوں کا استعمال نہ کرنا ہے اگر ہم پھول مہانے کا استعمال شروع کر دیں تو ہم حازمی کی حرابی جیسے مسائل سے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ پھول مہانے کو اپنی حرا کا حصہ بنا لیں یہ بوک میں کمی لاتے ہیں اور اس میں ایسے نیوٹریشن پائے جاتے ہیں جو جسم کو پوری غضائیت بھی فراہم کرتے ہیں اور وزن میں کمی بھی لاتے ہیں پھول مہانے ہمارے گردو کے لیے نہایت مفید ہوتے ہیں یہ گردو اور مسانے میں ہونے والے انفیکشن سے بچاتے ہیں پھول مہانے میدے کے لیے بھی بہت زیادہ محصر ثابت ہوتے ہیں اگر میدہ حراب ہو جائے یا اس میں زہم ہو جائیں تو پھول مہانے استعمال کرنے سے میدہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھول مہانے استعمال کرنے کا درکہ کار یہ ہے کہ آپ نے دس سے بارہ دانے پھول مہانے کے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں رات کو بگو کر چھوڑ دینے ہیں صبح نہار میں آپ نے پھول مہانے کو نکال کر کھالینا ہے اور اوپر سے دودھ کو بھی پی لینا ہے پھول مہانے کے استعمال میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ایک دن میں دس سے بارہ پھول مہانوں سے زیادہ مقدار میں سے استعمال نہیں کرنا زیادہ مقدار میں استعمال کرنا پیٹ میں درد یا قبض کا باعث بن سکتا ہے آخر میں دوستو پھول مہانا قدرت کا وہ توفہ ہے جو نہ صرف گزائیہ سے بربور ہوتا ہے بلکہ اس کا شمار ایسی گزاؤں میں ہوتا ہے جن میں ملاوٹ کرنا ممکن نہیں اس پر کسی قسم کا سپری ایک آت کا استعمال نہیں کیا جاتا دوستو یہ تھی میں آجازگی کاوش اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ